بھول دائیں گے ساتھ جول کرپلا نہ بھولیں گے جناب رضا سرسوی صاحب کے حضور پہنچتے ہیں آپ نے ان کا کلام مختلف آوازوں میں سنا ندیم سرور صاحب کی آواز میں سنا کہیں شادمان کی آواز میں سنا کہیں فرہان کی آواز میں سنا مختلف آوازوں میں آپ نے رضا سرسوی صاحب کا کلام سنا ہے آئیے ہم ان سے درخواست بہت عدد وہ اترام سے ان سے درخواست کرتے ہیں کہ رضا بھائی تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں جناب رضا سرسوی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بلو دیار بحق زہرہ بحق زہرہ تمام ظاہر ہیں امام کو سلامت رکھ دشمنان اہل بید دشمنان ازداری کو نیستو نابود کرتے ہیں ابھی کہاں کہاں سے مانکیشٹر سے اٹلانٹا سے یوکے سے ہندوستان سے پاکستان سے متحد رکھے ہے کل قوم کو تسبیح ازا متحد رکھے ہے کل قوم کو تسبیح ازا دور ٹوٹے گی تو دانے بھی بکھر جائیں گے اوہ مچھلیاں دور ٹوٹے گی تو دانے بھی بکھر جائیں گے ارے مچھلیاں زندہ کہاں رہتی ہیں پانی کے بغیر ہم غمیشے سے جدا ہوں گے تو مر جائیں گے ہم غمیشے سے جدا ہوں گے تو مر جائیں گے فرشِ ازاپہ آتے ہی ایسا لگا رضا جیسے ہر ایک فکر کی حد سے نکل گئے جیسے ہر ایک فکر کی حد سے نکل گئے اے مجلسِ حسین شریفوں کی عاب روح لاکھوں غریب تیرے تبرک پا پل گئے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین نیرا حیدری یا حزی ہزاروں لوگ ہزاروں لوگ اسی غم میں جل رہے ہیں حسین ہزاروں لوگ اسی غم میں جل رہے ہیں حسین بڑے بڑے تیرے تکڑوں پا پل رہے ہیں حسین ہزاروں لوگ ہزاروں لوگ اسی غم میں جل رہے ہیں حسین بڑے بڑے تیرے تکڑوں پا پل رہے ہیں حسین تمہاری ایک ہی ہر پر ٹھہر گئی نظریں تمہاری ایک ہی ہر پر ٹھہر گئی نظریں ہزاروں روز مقدر بدل رہے ہیں ارے نجب سے جب سے میں نکلا ہوں کربلا کے لیے پید اللہ علیہ وسلم نجب سے جب سے میں نکلا ہوں کربلا کے لیے یہ لگ رہا ہے میرے ساتھ چل رہے ہیں نجب سے جب سے میں نکلا ہوں کربلا کے لیے یہ لگ رہا ہے میرے ساتھ چل رہے ہیں حسین آئے زینب 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 بڑے سکون سے کرتی رہی سفر رکھے ہوئے تھی مقصد شبیر پا نظر خود ظلم کہہ رہا تھا یہ پیروں پر رکھ کے سر زینب زینب تمہارے سینے میں پتھر ہے یا جگر خود ظلم کہہ رہا تھا یہ پیروں پر رکھ کے سر زینب تمہارے سینے میں پتھر ہے یا جگر زینب 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 جو ایک موڑ سے ارمہ مچھل پڑھے آیا نظر مدینہ تو آسو نکل پڑھے آیا نظر مدینہ تو آسو نکل پڑھے تو آسو نکل پڑھے یاد آگیا وہ کاسم اکبر کا بانک پن کیسا ہراب ہرہ تھا گلستان پنجتن تھے مثل مہتاب کے گھر میں شہے زمن گھیرے ہوئے تھی جن کو ستاروں کی انجمان ابنِ علی ہیں اب تو نہ ابنِ عقیل ہیں ہم راہ اب تو پشت پا دروں کے